لیلی ملک نظران صاحب نے ہمیں بہت دور سے انوائیڈ کیا کہ جلدی ہیں جلدی ہیں آپ کے ویورز کو میں چند ایسی چیزیں بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بندہ نے ایسی چیزیں بتائی ہوں گی دکھائی ہوں گی اس ویڈیو کا فائدہ جمل بھائی آپ کو بھی ہوگا آپ کے ویورز کو بھی ہوگا بلکہ سارے پاکستانیوں کو اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا تو پہلے نظران بھائی سب پاکستانیوں کو بتائیے گا ایسی کیا چ تیز تھی کہ آپ کہہ رہے تھے زیدمر بھائی جلدی یا کچھ خاص دکھانا ہے آپ کو جی والیکم السلام ورحمت اللہ ورب قاتو بھائی میں اجمل بھائی کو اس لیے بلائے آج کہ ہمارے پاکستان میں مشینری بہت سارے بھائی ہمارے تیار کرتے ہیں مگر کم پرائز اور اچھی مشینری جو کہ میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے ایک عدیس کا معفوم بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں تو آج میں نے الحمدللہ ایک مشینری کا ایک ایسا سیٹو آپ کے لیے لانچ کی ہے کہ جس میں کم پرائز ہے اور آپ کی انڈسٹری بھی لگ جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے بجٹ کے اندر کام بھی ہو جائے گا آپ کی مشین کوالٹی کے مہارات پر پوری اترتی ہے آپ کی مشین کی قیمتیں مارکیٹ میں پائی جانے والی مشینوں کی قیمتوں سے بھی کام ہیں لوگ اس بات کو کیسے مان لیں گے بھائی اس میں انشاءاللہ آپ کو اپنی مشینوں میں جو چیزیں ہم نے ان کے اندر ایڈ کی ہیں وہ چیزوں کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے پرائز سے بھی گائیڈ کر دیں گے اس سے آپ کے ازازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم ہماری تکر کسی سے مارکیٹ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں بیسیکل ہم اچھی چیز کم سے کم پرائز میں اپنے بھائیوں کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں مشینیں آپ کس چیز سے کس بیزنس سے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں؟ سوپ کے حوالے سے ہیں سرف کے حوالے سے ہیں برتنوں والے سابن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو لانجری سوپ کپڑے دونے والا سوپ ہے اس کے حوالے سے مارک ساتھ ساری مشینہ رہی ہوگی ہے یہ ساری جو کریشن ہے یہ ساری میکنگ آپ کی خود ہے؟ جی الحمدللہ ملک نظران صاحب بسم اللہ پڑھیں کیا کیا بنایا ہے؟ کتنے میں دیں گے آپ؟ سب سے پہلے جی میرا یہ مین پلوڈر جو کہ بیوٹی سوپ اور لانجری سوپ کے اندر استعمال ہونے والی مشینیں ہیں اس میں جو چیز ہم نے آج تیار کی ہے یہ چھے انچی پلوڈر ہے پانچ سے لے کر چھے ہاسپاور کی اس کی جپانی موٹر ہوگی اور ریوائنڈ نہیں ہوگی پہلی گرنٹی ہماری جیپنی موٹر ہوں گی انشاءاللہ اور رپیر نہیں ہوں گی موٹریں کہ جو جلی موٹریں آتی ہیں ریوائنڈ ہو کر کے دوکھے سے ڈال دیتے ہیں سستی مشینیں جن کو بولا جاتا ہے کہ یہ اتنی کم پرائز میں فلان بندہ دے رہا ہے فلان دے رہا ہے بھائی ایسا نہ کریں چیز اچھی لیں انشاءاللہ آپ کے بھائی نے آپ کے لیے آج جو چیز لائی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی رینج میں بھی ہوگی اور چیز بھی ایک نمبر ہوگی جو آج آپ اجمل بھائی کے توسل سے آج سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ملے گی اور انشاءاللہ آپ ریویو ہمارے اجمل بھائی کو بھی دے سکتے ہیں جو ہماری ویڈیو بھی لے کر جا رہے ہیں اور دوسری بار یہ کہ جپانی اس کے ساتھ جو گیر موٹر ہے یہ پانچ سے چھے آس پاور ہے اس کے بعد تمام مارکیٹ میں جو مشینری کا ویٹ ہے اس سے ہماری مشینری تقریبا ففٹی کیجی سے سکسٹی کیجی اس کی بارڈی میں ہیوی ہے ملکہ باری ہے کیونکہ ہم پراپر جو گیج کا لوہا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی ٹینکی ہوپر ہم نے سٹیل کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ مشینوں کو زنگ نہ پڑے کیونکہ میں خود یوزر ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیچھے سوپ کا جو کام ہے میرا بزنس ہے میں خود بھی بیوٹی سوپ کی فیکٹری ہے میری وہ پیچھے سوپ تیار ہو رہا ہے آپ پیچھے دیکھ بھی رہوں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم مشینری بھی اس کی جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں کیونکہ جو بائیس کا شوک رکھتے ہیں یا جو پاکستان میں چھوٹی انڈسٹری کا جو ہم ایک سلسلہ ایک سلسل لے کر آئے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو چھوٹی انڈسٹری کی بہت ضرورت ہے اس لحاظ سے میں ان بائیوں کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اور ساتھ اچھی مشینری ایک نمبر فرمولا سابن ایک نمبر ہوگا کریموں سے تیار ہوگا میرے سابن میں سلیکیٹ اس کے اندر کوئی چربی کا ایڈ نہیں ہوگا نوڈل کا ایٹی ٹوانٹی کے نم جانوں کے ساتھ تیار سوپ انشاءاللہ آپ کو ایک سو پچیس تیس گرام کم سے کم پرائز انشاءاللہ آپ کو وہ میسر ہوگا جب آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹیکل اپنی فیکٹری میں وہ سکھا دیں گے مشینیں نمبر ون ہونے کے ساتھ ساتھ فرمولیشن بھی نمبر ون ہونے کا دعوی آپ کر رہے ہیں بالکل دعوی کر رہے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کا میرا دعویہ میں دوبارہ سے عجمل بائی کی بات کو روک کر کہہ رہا ہوں یہ دعویہ سے کہہ رہا ہ سابن ایک نمبر اور پرائز میں کم ہوگا یہ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آئیں وزج کریں سوپ کی پرائز نکلوائیں ہم سے ہم آپ کو براپر پورے بلوں کے ساتھ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک سو پچیس تیس گرام کی سابن کتنی کم کس میں آپ کو ایک ہیڈنگ دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ فورٹی سے ففٹی کے درمیان آپ کو تیار ہوگا پیر ایک نمبر جس کی وجہ سے آپ مارکیٹ میں فلوپ نہیں ہوں گے اصل چیز ہے فرمولا ان مشینوں کو بھی سایڈ پر کر دیں فرمولیشن وہ چیز ہے کہ کوئی بندہ آپ کے گھر پر آکے یہ نہیں چیک کرے گا کہ جی آپ نے مشینیں کتنی لگائیں ہیں کتنی بڑی ہیں کتنی پرائز والی ہیں نہیں ان کا مقصد دکندار کا ہالسلوں کا مقصد آپ کی اس ٹکی سے ہے جو سابن آپ نے اس سے پرڈیکشن کرنی ہے مارکیٹ میں جو سوپ آپ نے سیل کرنا ہے وہ کم پرائز میں ان کو پہنچے اور ان کو اچھی بچہ دکندار کو ہوگی تو وہ کوئی بھی آپ کا رشتدار نہیں ہے یا میرا رشتدار نہیں ہے ہر بندہ دکان کھلتا پروفٹ کے لیے تو جب ایک نمبر چیز ہوگی تو گھر والوں کی طرف سے طریف ہوگی کیونکہ کسٹمر آپ کے گھر والے ہیں نہ کہ وہ دکندار وہ تو ایک وقت کا کسٹمر ہے جب وہ گھر میں چیز جائے گی جب اس کی دوبارہ مانگ آئے گی تو آپ کا جو بزنس ہے وہ بڑھ جائے گا تو سوپ گھر میں اچھا اپنا فنکشن کرے اور جو دکندار کو آپ نے اس کو کم از کم سوپ کے پیچھے تیس روپے تک بچوں تو لازمینے اور بیس روپے تک آپ بھی بیس سے پچیس روپے تک آپ خود کمائیں گے یہ میں ثابت کروں گا یہ میری گرنٹی اس کے ساتھ میں پھر مشینوں کی طرف آ جاتا ہوں کہ مشینری آج میں نے کیا تیار کیا کس مشین کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا گفٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ مشینری چھے انچی پلوڈر اس کے ساتھ ہم یہ دے رہے ہیں فوٹی کیجی ففٹی کیجی کا مکچر اس کے ساتھ یہ آٹو پنچ یہ پورا سیٹ اپ آپ کو ایک ڈائی ریجسٹریشن سمیت ہیٹر موٹر مکمل سیٹ اپ جو یہ ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا پانچ لاکھ اسی ہزار کا پانچ لاکھ اسی ہزار کا پوری سیٹ اپ ہے تقریبا یہ تینوں چیزیں سامنے شامل ہیں اس کے ساتھ ایک عدر ڈائی ہے ایک سو تیس گرام پچیس گرام جو جتنے گرام اچھی آپ تیار کرانا چاہے وہ انشاءاللہ جب آپ آئیں گے وہ مشورہ کر لیں گے جو بھی ہوگی اس کے ساتھ آپ کی کمپنی کی جو ریجسٹریشن مطلب جو آپ پرڈیکٹ بنا رہے ہیں اس کی ریجسٹریشن مجود ہے اس کے اندر یہ مکمل سیٹ اپ ہے اس کے بعد ہم سیٹ اپ جا کے لگا کراتے ہیں آپ کے گھر پر اس کے لیے ہم تقریبا دس سکزار پر چارج کر لیتے وہ فیول چارجنگ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے مشینری میں آپ کی امانت جو اماؤنٹ ہے وہ اسی میں ساری انویسٹمنٹ کر دی ہے اس کی جو اوپوٹ ٹینکیاں تک ہم نے سٹیل میں رکھی ہے بلکہ ایک چیز میں باعی سے کہوں گا کہ اس کا ورم دکھایا جائے تاکہ میرے ویورز جب کل آپ کے دوست آئیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی اجمل بھائی آپ نے جو مشین دکھائی ہے ویسی یہ ہے تو جیسی میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ورم کی مٹائی چیک کر سکتے ہیں پرد دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر ساہر سے دیکھیں تو یہ ہمارا جو ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں جو پائے پہ جس کے اندر یہ ورم چلتا ہے یہ تقریبا پونی انچی موٹا ہے مطلب کہ یہ ہجالک کے ہم نے انسٹال کی اندر تا کہ ہم میری مشینری اگلوں کے ساتھ کم از کم بیس سال تک چلے میں نے یہ نظریہ راہ کر مشینری تیار کی ہے اس کے ساتھ ساتھ چھے آس پاور موٹر اور بل بہت کم بل آپ آپ کا آئے گا انشاءاللہ پندرہ سو دو ہزار اس سے اراؤنڈ اوپر آپ کا بل نہیں آئے گا اس کے ساتھ ہم نے آٹو پانچ راکھ دیا ہے تا کہ آپ کا جو مینول پانچ والا وہ سرکٹ نکل جائے اس کے ساتھ جو بڑا مکچر یہ ابھی تھوڑا سا لیند میں آپ کو کم نظر آ رہا ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا مکچر اور وہ اس لیند کا جو میری فیکٹری میں لگا ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پانچ لاکھ اسی ہزار والا سیٹ اپ ہے اس میں یہ چھوٹا سیٹ اپ اگر اس کو آپ کم کرنا چاہیں تو یہ پچیس کے جی مکچر ہے یہ ساتھ لگائیں گے تو زہری بات آپ کا تیس سے چالیس ہزار پھر کم ہو جائے گا اب اس سے بھی اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آٹو کی جگہ ساتھ مینول پانچ ایڈ کر دیں گے آٹو نکال لیں گے تو یہ ہی سیٹ اپ آپ کا پانچ لاکھ کوئی بیس تیس ہزار پہ پہ آ جائے گا اور اگر آپ ٹپ کے اندر مکسنگ کر کے اگر آپ یہ مکچر نہیں لیتے ہیں مکسنگ کرتے ہیں ہاتھ سے تو یہ ایک ادت مینول پانچ یہ چھے انچی کا پلاؤڈر اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہی ریجیسٹریشن اور ڈائی یہ آپ کا تقریباً چار لاکھ اسی ہزار کے تقریباً راؤنڈ باؤٹ میں ہم یہ کمپلیٹ کر دیں فرمولیشن ساتھ میں گفت دیتے ہیں نا فرمولا میرا جو علم ہے وہ فیسبیل اللہ ہے اور یہاں پہ پریکٹیکل جو میرے سابن آپ یہاں پہ یوز کریں گے آپ خود آ کر یہاں پریکٹیکل ہمارے بھائیوں کے ساتھ فیکری چار رہی ہے آپ اس میں خود بنائیں گے اپنے آج سے آپ کے آج سے فرمولے مکس کروائے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سابن تیار کریں گے جب آپ متمین ہوں گے ہمارے فرمولے سے اور جو ریٹ ہم نے بتا دیا انشاءاللہ بہت حد ففٹی سے اوپر نہیں جائے گا سابن تو یہ ہماری گرانٹی ہے ساری جہ میں نے کہا کہ بھائیوں کو بتا دوں کہ چار لاکھ اسی زار سے لے کر ہم نے پانچ لاکھ اور چھے لاکھ تک ہم نے جو سیٹ اپ ہم نے مختلف سلسلوں میں تیار کیا اب اس میں بھی کوئی کم ہی چ جاتا ہے تو پھر یہ پانچ انچی کا پلوڈر ہوگا یہ چیزیں اس کی میں ہو پر پھر بھی میں سٹیل کا لگا کر دوں گا ورم اچھے والا ہوگا لیکن موٹر پانچ ساڑھے چار سے پانچ آس پاور ہوگی وہ دی جائے گی جی مینول پانچ وغیرہ تو یہ تقریبا ساڑھے چار میں بھی آپ کا تیار ہو جائے گا یعنی کم از کم درمیانی انیویسٹمنٹ یا میکسیم انیویسٹمنٹ ہر بیماری کا علاج آپ کے پاس ہے مجود ہے اگر آپ فلی سٹیل اور اس سے ب� پانچ اور بڑے مکچر سو کیجی اسی کیجی یا ففٹی کیجی کے فل سٹیل میں لینا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ والا مکچر میرا پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیکٹری کے اندر موجود ہے سوپ تیار ہو رہا ہے یہ والا جو اس کے ساتھ ہمارا سیٹ اپ ساڑھے سات لاکھ پلاس بھی ہو جاتا ہے اگر وہ آپ اس سے بڑھا لینا چاہے اس کے ساتھ ہمارا پا یہ مشینری ہوتی ہے یہ ہے دوسری چھوٹے ساشے پیک ہوتے ہیں یہ ڈبل فنکشن مشین ہے اس کے اندر کریموں نوالا سلسلہ اس کے اندر کریم اور اس کے ساتھ خوشک مال جیسے کہ دنیا زیرا یا آپ سرف کوئی بھی چیز اس میں پیک کر سکتے ہیں یہ ڈبل فنکشن مشین ہے جس بھائی کو چاہیے یہ ون پیس ہے کنٹیک کر لیجئے گا انشاءاللہ یہ میں آپ کو مناسب ترین پرائز میں ساڑھے پانچ لاکھ کی دوں گا جبکہ اس وقت اس کی پاکستان میں جو پرائز چاہ رہے ہیں آپ جہاں سے مرضی مارکیڑی میں چیک کر لیں ساڑھے نو لاکھ اس کا فائنل چاہ رہے ہیں سن ہم ساڑھے چھے سے سات لاکھ ہرپے گئے تو یہ ڈبل فنکشن ہماری طرح سے یہ ایک گفٹ ہے یہ ہم نے سرپرائز کے طور پر رکھا ہوا تھا جس کا یہ بھی سرپرائز تھا یہ بھی سرپرائز تھا لیکن میں نے کہا ایک سرپرائز آج دوں گا تو یہ جس بھائی کو چاہیے جو فرسٹ اس کا نصیب باقی علاوہ دیں اس کے بعد مارکیٹ کے ساتھ جو سلسلہ کا باقی اس کی انشاءاللہ جو بھی بھائی ڈیمانڈ کرے گا جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا انشاءاللہ وہ واقعی آپ کو ملے گی تو یہ میری اپنی مینیفیکشنگ ہے ملک نظران امجینرنگ یہ میری اور میرا سیکنڈ جو آفیس ہے وہ لاہور کے اندر ہے وہاں پر صرف بکنگ کی جاتی ہے وہاں پر مشینری نہیں ہے سوپ نہیں تیار کیا جاتا وہاں پر صرف اور صرف میرا ایک آفیس ہے بیٹھنے والا جو بھائی وہاں پر بھی وزٹ کرنا چاہے وہاں پر بھی ہمارے بندیں مجود ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے اور مشینری آپ کو ٹوٹل اسلام آباد سے پروائ آپ کو پیچھے بیک اپ بھی دیتے ہیں وہ بیک اپ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں چند نفسوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مشینری میں کوئی اسیو ہو اس کا جو گرنٹی ہے اس میں ہم اس کو فری آف کاسپ وہ آپ کو ہم وہ اس کو درست کر کے دیں گے ایک چیز دوسری چیز ہے کہ ساتھ کچھ نہ کچھ یہ گفت ہے یہ تیسرا گفت ہے جو میں دینے لگا ہوں یہ میں وعدہ نہیں کر رہا مطلب کہ یہ میری محبت ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ جو سوپ کے والے سے ہمارے سے پارٹیاں کنٹیکٹ کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کا ہم کنٹیکٹ نمبر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو سوپ دے سکیں لیکن ہماری فرمولا اور جو ہم سوپ تیار کر رہے ہیں الحمدللہ وہ وہ ہی آپ مرکیر میں جائیں گے آپ پورا نہیں کر پائیں گے یہ میں آج دعویے سے ساری بات اس لیے کی ہے کہ میرے بھائی بہت ساری چیزوں کی تلاش میں ہیں لیکن ان کو وہ چیز مل نہیں رہی جو ان کی سوچ میں تھی اور میں نے اس کو کیپچر کیا کیا کیونکہ میرے سطح عوام رابطے میں رہتی ہے جس کی وجہ سے آج اپنے بھائیوں کے ل یہ مناسب تریمہم ہم نے سیٹاپ کا ایک لانچ کیا ہے اور اس کے لئے جس بھائی کو کوئی صابن کے والے سے پرشانی ہے مشینری کے والے سے پرشانی ہے یا جن بھیوں کو ساتھ فرمعلیشن کے علی سے پرشانی ہے تو جن بھائیوں کو سیٹاپ دیتے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں لیکن دوسرے بھائی جو کے پرشان آلہ ہیں جن کو دوسری طرح سے مشینری ملیے لیکن ان کے پاس فرمعلیشن نہیں ہے انشاء اللہ ہم ان کے ساتھ بھی کوپٹریئٹ کریں گے تعاون کریں گے جو بھائی ہم پر نمبر ہے جو ہم سے کنٹیک کرنا چاہتا ہے بلا ججک کریں جو آپ کے سوال ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پروپر جواب دیے جائیں گے ایک وزٹ آپ کا ایک دے کا ہوگا آپ آکے سوپ بنوا کے چیک کر لیتے کہ کام آسان ہے یا مشکل ہے تو آپ کو اچھا لگے تو مشینریہ آپ کو بتا دیئے باقی انشاءاللہ پوری انسٹال آپ کو فیٹری ایٹو زیڈ فرمولے اس کی میٹیریل اس کا ریپر کوٹن ہر چیز آپ کو آپ کے گھر پر پروائیڈ کی جائے گے